یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے پندرہ سال اٹھارہ سال پہلے دلی میں موزنے جشن موزنے کربلا میں دیکھا تھا یقین جانئے لوگوں نے اٹھا لیا تھا ایک شیر انہوں نے پڑھ دیا اب وہ شیر آپ کو پسند آئے گا یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن مجھے وہ شیر یاد ہو گیا تھا وہ کیا شیر تھا جس پر لوگ ان کو اٹھائے ہوئے تھے میں نے دوڑ کے پنکھا بند کیا اوپر پنکھا چلا آتا لوگوں نے اٹھا لیا تھا اب وہ شیر سنیے شکل رسول نام علی عمر سیدہ شکل رسول نام علی عمر فاطمہ کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے ہوئے شکل رسول نام علی عمر فاطمہ کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے ہوئے اب اس کے بعد جنبے ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب کلام پیش کریں گے چونکہ ہر کوئی نیٹ سے نہیں جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پر جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی یہ پورا الگ کر کے بہت خطرناک سرجری تھی لیکن مومنین کی دعاوں نے انہیں پھر واپس مدہ اہل بیت کے لیے بلائیا اور احسن بھائی نے انہیں دکھین پٹی کے لیے بلائیا تو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ کیسے کیا ہوگا جھٹکا لگے گا نقصان ہو سکتا ہے ٹانکے میں تو میں نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں بڑے آرام سے لے چلوں گا اور اپنے ساتھ لے کے آیا چونکہ مومنین دکھین پٹی سے یہ ملاقات بھی کرنا چاہتے تھے ملنا بھی چاہتے تھے اس لیے میں نے اتنی محنت کی اب میں مومنین سے چاہوں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے تھوڑی دیر کے لیے امام بارگاہ ہمیں تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر آیا ہے آپ کے لیے آپ کو سنانے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آپ اگر یہاں پر آ جائیں تو میں ابھی ایک قطع پڑھوں گا اس کے بعد نہ آپ حلوری صاحب کو آواز دوں گا کہ خیمہ نہ اماری نہ ردا ماغ رہی ہے اے اہل نظر دیکھئے کیا ماغ رہی ہے خیمہ نہ اماری نہ ردا ماغ رہی ہے اے اہل نظر دیکھئے کیا ماغ رہی ہے دو لال فیدہ کر کے محمد کی نواسی دو لال دو لال فیدہ کر کے محمد کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے دو لال فیدہ کر کے محمد کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے مائک پر تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر نایاب حلولی صاحب آپ حضرت نعرے سلواز سے ان کا استقبال کریں حضرات ممنین چونکہ کسی بھی جشن میں شرکت ہمارے آپ سب کے لئے خوش نصیبی ہوتی ہے اول تو میں اس خوش نصیبی سے محروم نہیں ہونا چاہ رہا تھا اور دوسرے یہ کی احسن صاحب کی محبتیں جو کسی بھی حال میں فراموش نہیں کی جا سکتی میرے ہیں تو چھوٹے بھائی لیکن ہمیشہ کردار بڑے بھائی کا نباتے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے مولا انہیں سلامت رکھے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں یہ مصرے اوپن ہارٹ سرجری کے فوراں بعد ہی جیسے ہی میں اس قابل ہوا کی کچھ سوچ سکوں نہیں سکوں یہ چار مصرے سب سے پہلے کہے تھے اسے حالانکہ کوئی بھی آپریشن کے وقت تو ہوش میں نہیں رہتا لیکن تھوڑا کچھ پہلے کے محسوسات کچھ بات کے محسوسات وہ یک جا ہوئے تو یہ چار مصرے بن گئے فیسلا ہو نا تھا نایا ہو میرے ہی حق میں فیسلا ہو نا تھا نایا ہو میرے ہی حق میں خود علی بیٹھے تھے سینے میں میرے جج کی طرح خود علی بیٹھے تھے سینے میں میرے جج کی طرح نا مکمل ابھی شاید خود علی بیٹھے تھے نا مکمل نا مکمل نا مکمل ابھی شاید تھی نا مکمل نا مکمل نا مکمل اس لیے پڑھتا ہوں ڈوبے ہوئے سورج کی طرح ڈوبے ہوئے سورج کی طرح مولا آپ کو اور آپ کی سماعتوں کو صحت و تنزوستی عطا فرمائیں چار میں سے اور حاضر کر رہا ہوں یہ اسلام میں حج واجب اس کا کیا راز ہے ہم لوگوں کے نزدین مطلب ایک انسان کی حیثیت سے جو حقیقت ہے پروردگار جانے مولا جانے لیکن ایک خیال جو ذہن میں آیا ہے اسے چار مشروع میں نصب کیا ہے کہ یہ حج یہ تواف کیوں کیا جاتا ہے کرم کا توفان باڑھ پر ہے ستم کا دریہ اتر رہا ہے کرم کا توفان باڑھ پر ہے ستم کا دریہ اتر رہا ہے کسی کی سورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے کھلی ہے کرم توفان باڑھ پر ہے ستم کا دریہ اتر رہا ہے ازان سمجھو نماز سمجھو سمجھو ازان سمجھو نماز سمجھو تواف کعبا کا راز سمجھو سمجھو در حسل تیرا رجبو سے اب تک علی کا صدقہ اترہ در حسل در حسل تیرا رجبو سے اب تک علی کا صدقہ اترہ مطلعہ حاضر کر رہا ہوں شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینہ مطلعہ حضرت کر رہا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھے اچھے امدہ اور حسین احسن احسن اشار جو ہے ہمارے بھائیوں نے پیش کیے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے اور قلم میں مزید زور پیدا ہو انظار بھائی تو خیر ہمارے بھی سینئر ہیں اور جب ہم ان کے سینئر ہیں تو ہمارے سینئر وہ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشار سنائے ہیں آپ نے مطلعہ حاضر کر رہا آجا بھائیہ بہت ٹینشن میں ہو کیا بات مطلعہ 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 منصوب باتل سے خبردار ہے زینب دوسرا دوسرا مطلعہ خاص غدیر سے لے کربلا تک کی بات کر رہا ہوں منصوب باطل سے خبردار ہے زینب ہر کرب بلا کے لیے تیار ہے زینب منصوب باتل سے خبردار ہے زینب ہر کرب بلا کے لیے تیار ہے زینب منصوب باتل سے خبردار ہے زینب زینب اپنا پڑھا اپنا فرش غم شبیر بچھا کرتا ہے جن پر فرش غم شبیر بچھا کرتا ہے جن پر ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے ہر شیغم شبیر بچھا کرتا ہے جن پر ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب فرش غم شبیر بچھا کرتا ہے جن پر ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب ایک قافیہ سمات فرمالیں الحمدللہ سب ایک ایک قافیہ نایاب و نادر لے کے آئے حاضر کر رہے ہیں قافیہ دیکھیں خاموش ہے تو فاطمہ بولے تو علی ہے خاموش ہے تو فاطمہ بولے تو علی ہے خاموش ہے تو فاطمہ بولے تو علی ہے دوسرا میں جسا ہے دعا چاہوں گا اہل علم ہی اس وقت موجود ہیں خدا کا شکر ہے اور میں خوش نصیب ہوں خوش نصیب ہوں خوش نصیب ہوں اس وقت پڑھا ہوں خاموش ہے تو فاطمہ بولے تو علی ہے نقطہ ہے کہیں پر کہیں پرکار ہے زینب اور ازاد خدا کا شکر ہے کہ مصرے کی لاج جو ہے تمام شہرائے کرام نے رکھی بہت اچھے شیئر کا ہے تضمین میں بھی حاضر کر دے رہا ہوں چونکہ اب بہرحال میرا مصرہ تھا تو مجھے تضمین تو کہیں نہیں پہلے حاضر کر رہا ہوں شاہد تضمین آرہ بی بی جانا ہے حاضر کر رہا ہوں دیں کیوں نہ دعا جعفر تیار بہو کو نعرہ لگائیے آپ لوگ خصوصی نیاب بھائی کی صحت کے لئے دعا فرمائیں مولا انہیں سلامت رکھے ان کا سایہ تمام مومنین پہ اور ہم کو سننے کی توفیق عطا فرماتا رہا ہے دیں کیوں نہ دعا جعفر تیار بہو کو دیں کیوں نہ دعا جعفر تیار بہو کو شعبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینم شعبیر کے مقصد کی علمدار مقصد بہو 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 ہمارے بھائی نے بیان کیا کی سپر بن کے کھڑی ہوگئی شہزادی دیکھیں سجاد سجاد تک آ سکتا نہیں شمر کا خنج ہے ان دونوں کے بیچ آہنی دیوار دیوار ہے زینب مقصد کے بیچانی دیوار ہے زینب نب اور ایک شیئر میں پڑھ رہا ہوں مجھے پسند ہے میری خاطر سن لے آپ حضر ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند ہے یہ حاضر کردیں دیکھیں سیلی ممتنان ایک شیئر حاضر کردیں زہرہ کی تمنہ ہے تو ارمان محمد زہرہ کی تمنہ ہے تو ارمان محمد جس رخ سے بھی دیکھو فلق آثار ہے زینب جس رخ سے بھی دیکھو فلق آثار ہے زینب سب کے سب ملکت العرب کہ دفتر خان کا نمک کھائے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ایک جس نے ملکت العرب ہوا تھا اور میں ہی کنوینر تھا اس میں جی اس میں ایک شیئر میں پڑتا ہوں بھائی بھائی ماسوم آزمی صاحب مرہوم کا استاد شاہر تھے نیر جلال پوری کے پھپا سگے پھپا ایک شیئر انہوں نے کہا کہ چھ مہینے چھ مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہی چلا چھ مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہی چلا ہر نمک خار نے چاٹا ہے پیالہ تیرا اس نسل میں کوئی کبھی غاسب نہیں ہوگا اس نسل میں کوئی کبھی غاسب نہیں ہوگا جو بھی تیری جدہ کی نمک خار ہے زینب اس نسل میں کوئی کبھی غاسب نہیں ہوگا اور یہ مختا زہرہ کی قسم فاطمہ زہرہ کے علاوہ زہرہ کی قسم فاطمہ زہرہ کے علاوہ میں ان عشقوں کی نایاب خریدار خریدار غینب زہرہ کی قسم فاطمہ زہرہ کے علاوہ ان عشقوں کی نایاب خریدار ہے زینب منصوب ہے حضرات دو مطلے اور چند اشار آخر میں میں حاضر کر دے رہا ہوں ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں پڑھ لے جاؤں گا بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے تو میں حاضر کر دے رہا ہوں ایک مصرہ ہوا تھا بھئیہ ایک مصرہ ہوا تھا کہ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالہ ہو گیا قبر میں مولا کے آتے ہی اجالہ ہو گیا سرسی مراد آباد کا مصرہ تھا اور اس میں یہ کچھ اشار میں نے بھی ایک انجھنٹ دیئے کہ آزے کا جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا تالیبِ بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا حاضر بیعت نے کیا ایک مطلع بھائی آؤ حضرت قرآن لیکن ہرمولا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو ہرمولا کے حملے پر اصغر کا ہرمولا ہو گیا تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا شیر بولا شامیوں سے کوئی دریہ اور ہے شیر بولا شامیوں سے کوئی دریہ اور ہے بات اس دریہ کی تھی اس پر تو خبوزہ ہو گیا اس پر کو خبوزہ ہو گیا اور ایک شیر اس خاق صار کی جانے سے تبرک آج کی جشن کا حاضر کر رہو آئی 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 آواز مشیت لوٹا میرے حسین ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا ایک سجدے کی آواز مشیت لوٹا میرے حسین ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا اور یہ شہر بھی دیکھیں شاید کسی قابل ہو شبیداریوں کا سلسلہ ذہن میں رکھیں اہل ماتم مہو ماتم تھے ازا کے فرش پہ اہل ماتم مہو ماتم تھے ازا کے فرش پہ کیا پتہ کب رات گزری کب صویرہ ہو گیا کب رات گزری کب صویرہ ہو گیا شور سے شورا سے شر سے شور سے شورا سے شر سے اے اب نہیں کچھ فائدہ جس کو ہونا تھا غدیرِ خم میں مولا ہو جس کو ہونا شور سے شورا سے شر سے اے اب نہیں کچھ فائدہ جس کو ہونا تھا غدیرِ خم میں مولا ہو گیا اور شہزادی فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے یہ شیر بس لفظ مس نہ ہونے پائے ایک ایک لفظ پہ متوجہ رہیے گا بھئیہ بھئیہ ان کی ہاں ہے اس کی ہاں اس کی نہیں ان کی نہیں ان کی ہاں ان کی ہاں ہے اس کی ہاں اس کی نہیں ان کی نہیں ہم نے یا زہرہ کہا اور استخارہ ہو گئے اور دیکھیں نازوک ساشے بھائیہ ایک بڑا نازوک ساشے حاضر کارا خاص طور سے ان کی بلکوں پر کہاں سے آئیں گے عشقوں کے پھول ان کی بلکوں پر کہاں سے آئیں گے عشقوں کے پھول مات میں شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا ان کی بلکوں پر ان کی بلکوں پر کہاں سے آئیں گے عشقوں کے پھول مات میں شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا اور آپ سب شامل ہیں اس شیر میں یہ آپ سب کا شیر حاضر کر رہا ہوں دیکھیں شیر بھائیہ جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا اب مجھے کوئی تارپ کی ضرورت ہی نہیں عشق حیدر کا شجر ہی میرا شجرہ ہو گیا حیدر کا شجر ہی میرا شجرہ ہو گیا قبر میں مولا کے آتے ہی اجالہ ہو گیا داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال داغ ماتم کیا دکھاتے خبر میں مولا کے آتے ہی اجالہ خبر میں مولا کے آتے ہی اجالہ ہو گیا مختہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مختہ ہی پڑھ پائیں گے معذرت کے ساتھ مختہ حضرت اے کلی میں بے تکلم اے تبسم کے ختیم اے کلی میں بے تکلم اے تبسم کے ختیم مسکرانہ ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا مسکرانہ ہی